پندرہ شابان یعنی شبہ بھرات میں جو نماز ادا کریں گے اس نماز کی نیت کیا کریں گے نماز کی نیت کیسے کریں گے کس نیت سے کیونکہ یہ نماز فرض ہے واجب ہے سنت ہے یا کیا ہے کس طرح سے ہم نماز ادا کریں گے اب سب سے پہلے ہم سمجھتے ہیں کہ نیت کرنا کیا ہے انما الامال بن نیاد بخاری شریف کی پہلی روایت ہے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نیت کے بغیر آپ کی عبادتیں نہیں ہو سکتی جب تک آپ نیت نہیں کریں گے وہ کام آپ کا عبادت نہیں بنے گا لہٰذا نیت کرنا آپ کے لئے نہایت ضروری ہے بغیر نیت کے آپ کی نماز نہیں ہوگی رہا یہ سوال نیت کیا کریں گے وہ تو بتا دیجئے جواب یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اس موقع پہ پندرہ شابان شب برات کے موقع پہ کوئی الگ سے نماز نہیں پڑھتے تھے جیسے عام دنوں میں صحابہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بضات خود تہجد کی نماز پڑھا کرتے تھے عوابین کی نماز پڑھا کرتے تھے چاست اسراق کی نماز ادا کرتے تھے جب بارش نہیں ہوتی تھی تو استسقہ کی نماز ادا کرتے تھے نمازِ کسوف نمازِ خسوف چاندگرہن سورجگرہن کی نماز ادا کرتے تھے اسی طرح جب عیدین کے موقع آتے تھا عید الفطر کی نماز عید الازحہ کی نماز ادا کرتے تھے جب رمضان المبارک کا مہینہ آتا تھا تو تراویح کی نماز ادا کرتے تھے لیکن جب شب برات آتا تھا جب برات کی رات پندرہ شابان کی رات ہوتی تھی تو کوئی نماز الگ سے ادا نہیں کرتے تھے لیکن ہاں اتنا ہے حدیث میں کہ قومو لیلہ ابن ماجہ شریف کی روایت ہے حضرت علی رضی اللہ تعالی نے ارشاد فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا پندرہ شابان میں شب برات میں قومو لیلہ رات میں نماز ادا کرو کون سی نماز شب برات کی کوئی نماز نہیں ہے پھر کیا نماز پڑھیں گے ہاں نماز پڑھیں گے تو نفل نماز پڑھئے جتنا زیادہ ہو سکے نفل نماز پڑھئے جو نمازیں ثابت ہیں حدیث میں موجود ہیں جن نمازوں کا تذکرہ ملتا ہے جیسے میں نے کہا تحجد کی نماز رات میں پڑھی جاتی ہے آپ اس موقع پہ تحجد کی نماز ضرور ادا کرئے صلات التصویح یہ تو کبھی بھی پڑھ سکتی ہیں دن رات میں آپ شب برات میں شب قدر میں یا کسی اور موقع پہ جمعرات جمعہ سنیچر یا پیر اتوار کسی بھی دن آپ چاہیں پڑھ سکتے ہیں تو اس موقع پہ اس نماز کو بھی ضرور ادا کرئے صلات التصویح اس پر میری مکمل ویڈیو ہے انشاءاللہ اور ویڈیو آئے گی بھی تفصیل سے بہرحال جو نمازیں حدیث میں ہیں جیسے مغرب کے بعد جو ہے چھے رکعت نماز ادا کرتے ہیں عوابین کی نیت سے بڑی فضیلت اس کی بھی ہے آپ شب برات میں اس نماز کا احتمام کرئے اسی طرح آپ رات میں جتنی نمازیں ہو سکیں نفل نمازیں زیادہ سے زیادہ پڑھئے قضا نمازیں اگر آپ کے ذمہ نمازیں ہیں نمازیں آپ کی چھوٹ گئی ہیں تو نفل نماز سے بہتر ہے آپ قضا نماز پڑھئے کیوں قیامت کے دن آپ کو یہ نہیں پوچھا جائے گا آپ نے نفل نماز کیوں نہیں پڑھی ہاں پوچھا جائے گا تو پوچھا جائے گا آپ نے فرض نماز کیوں نہیں پڑھی اس کے بارے میں سوال ہوگا آپ سے لہٰذا نفل نماز پڑھنے کے مقابلے میں اگر آپ ان موقع پر قضا نماز ادا کرتے ہیں یہ آپ کا فائدہ ہوگا ورنہ قضاء نماز رہتے ہوئے بھی اگر آپ نفل نماز پڑھنا چاہیں تو پڑھ سکتے ہیں آپ کی مرضی ہے چاہے آپ دھکا کھائیے آپ قیامت میں سوال کا جواب دیجئے وہ آپ کی مرضی ہے لیکن ہاں نفل نماز آپ کی ہوتی رہے گی ہو جائے گی لہٰذا اب جواب سمجھئے شبہ برات میں ہم کس نیت سے نماز پڑھیں گے اگر تحجد کی نماز ہے تحجد کے نام سے پڑھیں گے اگر رات میں آپ کسی اور نماز توبے کی نماز ایک موقع فضیلت والا موقع ہے فضیلت والی رات ہے آپ توبہ کرنا چاہتے ہیں اور نماز پڑھ کر توبے کی نماز ادا کرنا چاہتے ہیں حدیث میں توبے کی نماز کا تذکرہ ملتا ہے میں نے اس پر ایک ویڈیو مکمل ویڈیو ڈالی ہے چینل پر آپ دیکھئے گا توبے کی نماز کا طریقہ بھائی مفتی عبد الرحمن بنہارہ لکھ کر ماریے پوری ویڈیو آپ کے سامنے آ جائے گی اس نماز کو ادا کریے اگر آپ اس نیت سے نماز ادا کرتے ہیں کہ میں شب برات کی نماز ادا کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں نماز آپ کی بیکار ہو گئی کیوں وہ نماز نہیں ہوگی کیونکہ اس نام سے کوئی نماز نہیں ہے آپ نے اپنی مرضی سے ایک نماز کو بنا دیا نماز کو آپ نے گھڑ دیا ہے اپنی مرضی سے ایک نماز کو آپ نے وجود دے دیا ہے جو شریعت میں نہیں ہے لہٰذا آپ اس حرکت سے بھی بچیئے کیونکہ اس موقع پہ ایسے آدمی کی جو مشاہن ہو اس کی مغفرت نہیں ہوتی ہے اور مشاہن میں یہ آدمی بھی داخل ہے اسی لیے آپ شب برات میں نفل نماز کے ارادے سے جتنی چاہیں کوئی متینہ مقدار نہیں دو چار چھے آر دس پچاس سو ہزار پانس سو دس ہزار بیس ہزار جتنی نمازیں چاہیں نماز پڑھتے جائیے نفل نماز کی نیت سے شب برات کی نیت سے نماز مت پڑھئے گا ورنہ آپ کی نماز برباد ہو جائے گی شیطان بڑا چالاک ہے آپ کو کہے گا کہ بھائی نماز میں کیا خرابی ہے یہ مفتی صاحب نماز کے لیے کیوں منا کرتے ہیں میں آپ کو ایک مثال دینا چاہتا ہوں ذرا غور کریے میرے بھائیو ایک رکعت میں کتنا سجدہ کرتے ہیں دو سجدہ کرتے ہیں ایک رکعت جب ہم نماز ادا کرتے ہیں دو سجدہ کرتے ہیں میں آپ سے کہوں گا کہ آپ تین سجدہ کریے آپ کہیں گے کہ کیوں نماز میں دو سجدہ ہے تین سجدہ کروں گا تو میری نماز نہیں ہوگی میں کہوں گا آپ سے کہ کیوں سجدہ کوئی برا کام ہے کیا سجدہ کوئی خراب عمل ہے کیا اللہ کو تو بہت پسند ہے تو ہم سجدہ دو کی جگہ تین کیوں نہیں کر سکتے جی تین نہیں کر سکتے کیونکہ قرآن و سنت میں حدیث میں صحابہ میں اللہ کے نبی کی زندگی میں ایک رکعت میں تین سجدہ ثابت نہیں ہے بس ویسے ہی نماز کوئی برا عمل نہیں ہے لیکن شب برات کے نام سے کوئی نماز ثابت نہیں ہے لہٰذا ہم اس نماز کو پڑھ نہیں سکتے کیسے پڑھیں گے ہماری نماز ہی نہیں ہوگی اسی لئے شب برات کی جو ہے نماز آپ شب برات کی نیت سے مت پڑھئے نفل کے نیت سے پڑھئے یا اس کے علاوہ کوئی اور نماز جو ثابت ہے اس نیت سے پڑھتے ہیں تو پڑھئے میرے دوستو گزارش یہ ہے کہ اس عمل کو آپ ضرور کریے آپ سے یہ نہیں کہتا نماز چھوڑ دیجئے شب برات میں رات جا کر نماز مت پڑھئے نہیں کہتا آپ سے وہی نماز پڑھوانا چاہتا ہوں لیکن نیت درست کرا کے شیطان کو آپ کی نماز سے دور کر کے آپ کو اسی نماز کو ادا کرانا چاہتا ہوں میرے دوستو اپنے دوستوں کو اپنے اہل و ایال کو اپنے اس مبارک موقع کو غنیمت سمجھتے ہوئے اپنے بھائیوں کو اپنے دوستوں کو یہ پیغام یہ ویڈیو یا اس مسئلے کو آپ اپنی زبان میں ضرور بتائیں تاکہ لوگ نماز پڑھیں تو صحیح نماز ان کی ہو سکے شب برات کے موقع پہ اللہ تعالی عمل کی توفیق دے